سلمان مرزا دو الگ خبریں ہیں لیکن دونوں کا تعلق ایک ہی گھرانے سے ہے ایک ہی خاندان سے ہے یعنی سیف علی خان پٹوڈی کے نواب جناب ان کی دوسری بیگم یعنی کرینہ کپور صاحبہ اپنی دوست امرتہ ارورہ کے ساتھ ایک جگہ سے نکل کر آ رہی تھی گاڑی میں آکے بیٹھی لیکن پاپا رازی نے ان کو ایسی حالت میں پکڑا جس کے بعد جب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی تو لوگوں کی جانت سے ان پر مختلف رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ شدید تنقید کی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دونوں کو پاپا رازی نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تو ایسا کیا کر رہی تھی دونوں اور کیوں ان پر تنقید کی جا رہی ہے آج کے ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اور دوسری خبر سیف علی خاندان کے خاندان سے ہی ہے جناب سیف علی خان کے سب سے بڑے بیٹے ابراہیم علی خان ایک ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے اور جب وہ گاڑییں بیٹھے تب ان پر حملہ کیا گیا اور یہ بقاعدہ سے حملہ تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ابراہیم علی خان نے ٹیکل کیا لیکن یہ حملہ ایسا نہیں تھا کہ جان لے وہا حملہ تھا یہ بھیکاریوں کی جانب سے حملہ کیا گیا یہ ایک ٹرینڈ بنا لیا گیا ہے یہ ایک طریقے سے دھندہ بنا لیا گیا ہے میں کافی زیادہ چیزیں اس پر آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تو ایسا کیا ہوا ابراہیم علی خان کو کیوں بھیکاریوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک کہ معاملہ مار پیٹ تک چلا گیا اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب پہلے ابراہیم علی خان کی بات کر لیتے ہیں سیف علی خان کے بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی منا کے ڈینر کر کے ایک ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے اور اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ رہے تھے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھارت میں خاص طور پر ممبئی میں کیونکہ ممبئی کو فلم نگری کہا جاتا ہے بولی وڈ نگری کہا جاتا ہے وہاں پر ایک فوج تیار کی گئی ہے کئی ایکٹرز ایسے ہیں جب وہ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہیں اور گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں تو بیکاری ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جناب ان کے پاس اچھا کیش ہوگا اچھی اماؤنٹ ہوگی اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی رقم ان کے ہاتھ پر پکڑا دیں گے پچھلے کئی دنوں سے ایسی تواتر کے ساتھ ویڈیوز آ رہی ہیں بابی دیول اور ان کے کزن جب ریسٹورنٹ سے نکلے تب بیکاریوں نے ان پر اگدم سے دھاوا بھول دیا لیکن بابی دیول اور ان کے کزن نے بڑا اچھا ٹیکل کیا ان کو ساری صورتحال کو بہت اچھا سمالا انہوں نے بیکاریوں کے ساتھ تصاویر بنوائی اچھا ان کو بیکاری نہیں بھی کہنا چاہیے غلط بات ہے لیکن مانگنے والے ہیں اس وجہ سے ان کو بیکاری کہا جانا ہے بچوں کے ساتھ ان لوگ کے ساتھ تصاویر بنائیں گھل مل گئے لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ ان کے پیچھے پڑ گئے اس صورتحال کو انہوں نے بہت اچھا ٹیکل کیا تو اس کے بعد سے بقاعدہ سے یہ ایک منظم طریقے سے ایک مہم چلائے جا رہی ہے کہ بولیوڈ سٹارز جہاں بھی نکلے پاپا رازی تو ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ بیکاری بھی آنے لگا ہے شویطہ تیواری جناب ایک دفعہ ریسٹورنٹ سے نکلیں ان پر بھی بیکاریوں کے جانب سے حملہ کر دیا مطلب ان کے کپڑے کھیشنے کی کوشش کی گئی ان کو ہاتھ پکڑ کے کھیشنے کی کوشش کی گئی کیونکہ ہر وقت باڈی گارڈز آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہر وقت باؤنسرز آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ یہ زیادہ سٹارکٹس کے ساتھ ہو رہا ہے تو جان چھڑانے کے لیے جان بچانے کے لیے انہوں نے گاڑی کے اندر سے ایک بڑا نوٹ نکال کے بھیکاریوں کو پکڑا دیا اب بھیکاریوں کو اس سمجھ میں آگیا مانگنے والوں کو اس سمجھ میں آگیا کہ جناب یہ ہمارا دھندہ جو ہے نا یہ بڑا زبردست قسم کا چل پڑے گا اب آگے ہوا ہی ہے جناب اسی طرح سے سیف علی خان کی بیٹے ابراہیم علی خان کے ساتھ ایک واقع پیش آیا سحیل علی خان کی بیٹے کے ساتھ وہ ملنے کے لیے آئے تھے اور جناب سحیل علی خان پہلے گاڑی ہیں بیٹھے ان کے پاس کوئی کیش نہیں تھا تو وہ بڑی مشکل سے انہوں نے دروازہ بند کیا شیشہ اوپر کے اور وہاں سے چلے گئے لیکن اس کے بعد جب سیف علی خان کی بیٹے آگے بیٹھے تو بھیکاریوں نے بقاعدہ سے ان پر حملہ کر دیا جب سیف علی خان کی بیٹے ابراہیم علی خان نے کسی طریقے سے جان چھڑانے کی کوشش کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو ایک جو خاتون تھی جو اپنا بچہ یا کسی اور کا بچہ اپنے گود میں لیوی تھی اور ان کو گود میں لے کے بھیک مانگتی تھی تو انہوں نے بقاعدہ سے گالم گلوچ کرنا شروع کی پھر کپڑے پکڑ کے کھیچنا شروع کیا اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے کھیچنا شروع کیا اور معاملہ ہاتھ اپائی تک آ گیا ابراہیم علی خان اس ساری صورتحال کافی زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے رہے کسی طریقے سے یہ سوچتے رہے کہ کہاں پھز گئے ہیں کس طرح سے نکلے لیکن پھر حسی مسکراتے ہوئے اچھے طریقے سے کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی کیونکہ پاپرازی موجود تھے پکچرز کلک کر رہے تھے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن یہ ایک منظم ایک بقاعدہ سے مہم چلائی جا رہی ہے یہ آپ یہ کہلیں کہ ایک طریقے سے وہاں پر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک اچھا گندہ ہے پر دھندہ ہے وہ والا حساب کتاب چلا رہا ہے یہ تو ایک خبر ہو گئی جناب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف کرینہ کپور آج کل کافی زیادہ سرخیوں میں جب سے انہوں نے وہ بندیا سندور اور منگل ستر لگانے کو یا پہننے کو منع کر دیا تب سے ان کے پیچھے لوگ بری طریقے سے پڑ گئے کیونکہ کفا یا آپ سمجھ لیں کہ خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ تمام چیزیں پہننے سے یا لگانے سے انکار کر دیا ہے ایک یہ بڑی خبر تھی لیکن جناب ریسنٹلی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی امرتہ ارورا اور کرینہ کپور یہ بہت اچھے دوست ہیں ملائک ارورا یہ تمام ایک گینگ ہے بڑا اچھا دوست ہیں یہ ایک جگہ سے نکل رہتے اور انہوں نے آکے گاڑییں بیٹھ گئے جب ہی گاڑییں آکے بیٹھے ہیں تو جناب مختلف پاپا رازی آئے انہوں نے ان کی تصویریں پکچرز کلک کرنا شروع کی جب پکچرز کلک کرنا شروع کی تو لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ جناب یہ تو نشے کی حالت میں یہ بری طریقے سے نشے کی حالت میں امرتہ ارورا بھی اور کرینہ کپور بھی اور جس طرح کہ وہ پوزز دے رہی تھی جس طرح کی صورتحال ہو رہی تھی تو لوگوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ ان دونوں کو بنائے گی اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ ٹن رہتی ہے نشیڑی خواتین ہے اس طرح کر کے ان کے کومنٹس نکل کر سامنے لگا کومنٹس میں لگا دوں تو جناب بہت بہتر ہو جائے گا لیکن اگر نہیں لگاؤ تو یہ کومنٹس جناب سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹز ہوتی ہیں اس میں جب یہ ویڈیوز اور پکچرز آتی ہیں تو اس پر لوگوں نے اس طرح کے بے تہاشا کومنٹ کی ہیں اور کنینہ کپور سے یا امرتہ عرورہ سے ایک طریقے سے دل کھول کے نفرت کا اظہار کیا کنینہ کپور صاحبہ ایک عرصے سے تنقید کی زد میں جب سے انہوں نے یہ بندیا اور یہ سندور اور ان کا فوٹو شوٹ ہوا تھا ایک انہوں نے ایڈ کیا تھا جڑلی کا اور جڑلی میں تو یہ تمام چیزوں ہوتی ہیں ہندو رسم و رواج کے تحت ہوتی ہیں لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ منگل ستر پہن لیجئے کیونکہ یہ بھی ایک جڑلی کا حصہ ہے اور یہ شادی شدہ خواتین میں ہندووں میں لازوی جو سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے اس چیز کو پہننے سے انکار کر دیا پھر ان کی جو تصاویر نکل کر سامنے آئیں اس پر لوگوں نے تنقید کرنا شروع کرتی دل کھول کر تنقید کی جناب شدید طریقے سے تنقید کی اور یہ پھر جس طرح سے انہوں نے عید منائی بھی ریسنٹی عید گئی ہے کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کی جانب سے ان پر تنقید کیا جانے اور شدید تنقید کا سلسلہ آپ ہی بھی جاری ہے جب میں یہ وڈیو بنا رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں تو جناب یہ دو خبریں تھی ان دونوں خبروں پر آپ کی کیا رہا ہے کوویٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جاست لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ موسیقی